اللہ اپنی ربوبیت دا واسطہ چہار دا معصومین علیہ السلام دی عزت دا واسطہ آیات مجیدہ دا ثواب احتمام دا ثواب ذکر پاک دا ثواب مرہوم مقصوصہ سی ازادی دے رون و ثواب پہنچا اللہ انہ دے درجات مزید بلند فرما خدا یا قبر تے بارویں بادشاہ دا سایہ نصیب فرما خالق مالک جتنے سہبان ذکر پاک اچ ختم دی غرزنالحاضر ان سارے دے مرہومین دے درجات بلند فرما خالق مالک کوئی مریض ہے تو صحت اتا فرما کوئی مکروز ہے تو کرز غیب تو ادا فرما خالق مالک بادشاہ دے دربارتے ہر زاکرہ ہر ویز ہر عزدار دی حاضری قبول فرما اولو آخر ہر میمبر پاک تے ہر نمازت اسان گناہ گاران دی دعا ہے ساڑے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما سانو بادشاہ دے عظیم قدمین دی زیارت دے کابل بنا بے فضلک و رحمتک یاو ارحم راہمین اللہم سولے علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہوں مرہومہ مکشوصہ سے ازادی دے درجات دی بلندی واسطے درود سارے دلاوت فرما سولے علیہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر رحمان و مہربان علاقل شہن قدیر قدر مطلق اتنا بڑا مہربان جس نے سنو محمد و علی جیسے رہنمار اطاق اس دا نام سارے چو ملکے چو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ احیدری سب پکارو اس میں آزم ہے احیدری خاندان سیدہ پاک بی بی دی زدہ اجی سنوات رحمان و رحمان و رحمان رحمان و رحمان رحمان و سلوات الحمدللہ رب العالمين اسلام اسلام معلوم و علی طیبین تاہرین المعصومین اما آباد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قُرَانِ الْكَرِيمِ اما آباد بسم اللہ الرحمان الرحیم يُصَبِعُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ بَلَن سَلَوَات نحیت ہی واجب الْأَرْزِ سَامِعِين سُنِشِعَ سَحْبَان مَخْدُوم سَحْبَان دی ایک اوش محنت مولا اپنے دربارے خصوصی اج قبول فرماؤ خصوصاً میرے چاچے محترم زاکر خان صاحب مہار نے عمر دیتا حکم دیتا توڑے عظیم لوگانے چہرے دی زیارت واسطے میں حاضر خدمت ہو گیا اسالِ ثواب دا ذکر ہے اگر دل ہوئے تک قرآن چون چودہ دی عظمت پڑھنا چاہنا بہت بڑی مہربانی بسم اللہ بڑے پرلکِ آباب تشریف فرماؤ قرآن دویچ حکم ہے جو کچھ آسمانوں پہ ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں چرند پرند زمین آسمان ساڑے گھر پالتو پرندے ساڑے گھر پالتو جانور ہر شئے اللہ دی تسبیح کر دی فصل پکا لہراندہ پہ ہوئے آواز نکل دیئے او اپنی زمان اچھ خدا دی تسبیح کر رہے ہیں ہر چیز تسبیح کر دیئے لیکن بہت بڑے دربار تھے بہت بڑے عظیم لوگ ہیں ایک چھوٹا جیتا لولم بڑی ذمہ داری نہ لگال کرنا چاہنا تسبیح ہر شئے کر دیئے اللہ نے ہر شئے انہو حکم تسبیدہ نہیں دیتا جنہو تسبیدہ حکم دیتے ہیں او دوت محمد و علی عطا کیتے ہیں بہت بڑی مہربانی سین بڑی مہربانی جیتا ہوں اندھا بڑا شکریہ بابا جی اللہ نے جنہو تسبیدہ حکم دیتے ہیں او دوت احسان کیتے ہیں کیسا احسان؟ پہلا احسان جسان و اشرف المخلوقات بڑھائے ہیں دوسرا احسان جسان محمد دا امتی بڑھائے ہیں جی اگر توجہ چھ بیٹھے ہو تو بڑا وڈا لطفے اللہ دے میں تروں تے کتنی وڈی نحمت دا نزول کیتے ہیں میں تنہو بارہ دیتے ہیں تے بارہ بیعیب سید عطا کیتے ہیں بہت بڑی مہربانی لیڈر رہنما ایسے عطا کیتے ہیں جنہو سارے سید ہن بارہ نماز ہکے ہن بارہ امامہ ہکے اللہ دے کمال نہیں ہو گئی ہیں باہرہ تے خون ہکے بڑی مہربانی سیں پھر اتنا احسان کی تاجو میں تیرے تابے میں اپنے نوری ملک بڑھائے اللہ دے بندہ میں نوری ملک تیرے بابا جی تابے بڑھائے کیونے ایک اتھے بیٹھے ہے ایک اتھے بیٹھے ہے اے اچھائیاں لکھ دے اے برائیاں لکھ دے جیڑا اچھائی لکھ دے تو رات سوچیں بے میں صبح نماز پڑھ نہیں ہیں اللہ انواد ہے لکھ لا بندہ میرے اگر نیت کر لئیے اس تو میں اجر اطا کر دوں اے جیڑا لکھ دا بیٹھے ہیں انہوں انتظارے کلم ہتھے چے کاغذے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتا بندہ توڑ برائی علی جگہ تے پہنچ گئے اتھے ون کے ذہنے چاہیے جو وہ ویک رہے ہیں جہے میں انہوں خلق کیتے اگر اتھوئی ہٹا ہے اللہ انواد ہے ایڈا گناہ نہ لکھ اے دیاں نیکی ہیں لکھ جیڑے لکھیں نہیں ہو مٹا ہونے شروع کر نحمتہ ویک نحمتہ نوی چو میں اللہ ادھے تیروں تے رجب نحمت کی تھی مہینہ رجب تیروں تے نحمت شبان تیروں تے نحمت آمان اللہ مہینہ مہ رمضان تیرے وست نحمت میرے اللہ رجب کی وے نحمت شبان کی وے نحمت مہ رمضان کی وے نحمت بہت قریب توں لفظہ کن لگا فرمایا رجب میرے اس اے وسیط ولی دا مہینے جیڑا آیا تیرہن ہوئے لیکن یاد رکھ جیڑا اے دی ولایت دا قیل ہو سی اوہ اے میں محمد نو چنگا لگ سی محمد چنگا سمائی سی تا اوہ خدا نو چنگا لگ سی اگو اے شبان میرے اللہ اے شبان جیڑا اے دے وے ماسومین دی آمد بڑا خوشی ہیں دا مہینے لیکن مہ رمضان چھ تو قرآن دا نزول کی تے شبان نبی آکھ ہے میرے رمضان تیرے قرآن دا نزول انہیں اکی تریوی شب قدر دیا راتین انہیں دے وچھ قرآن دا نزول شبان چھکرے ہیں اوہ تو آواز آئی تو خاکی ہیں تے نو سمجھ نہیں ہیں میں اللہ تے نو سمجھا دے نا جوں پہلے وراست نہیں پہلے وارث بھی جین دیں پچھے وراست بھی جین دیں وارث چودہ میں پہلے بھیجیں پچھے میں رمضان اچھ میں قرآن نازل کی تے بہت بڑی مہربانی تھی قرآن دے وارث میرے اللہ دلیل کو یومنی چاہیے دیئے یہ سنخاکی ہیں مٹی دے بڑے ہوئے بندے ہیں تے سن کو دلیل دے ہو جوے وارث کیون فرمایا دلیل موجود دے ترات زبور انجیل پہلے کتابان ترہے موجود جیڑے نبییاں تے آئیاں جس لئے نبی گئے نال کتابان لگیاں گئیاں قرآن نبی محمد تنازلے لیکن جس لئے نبی پردہ وٹائے قرآن باقی رہے بہت بڑی دلیل دے کے جا رہے ہیں عبادت واسطے اور مرحومت حصال واسطے حق ادا ہو ایسی کیوں فرمایا یاد رکھ قرآن تاں باقی جوے دہہک وارث پردچ باقی ہے بہت بڑی مہربانی جی مہربانی باقی ہے پردچے قرآن دا وارث باقی ہے جے اگر انہ وارثا نال تیرا پیارے توسلے تا پھر صرف مونال نمن پھر انہ دی بات بی من گل اوکھی ہوئے نہیں ہیں لیکن میں اپنا فریضہ ادا کرا اس آل سواب دی مجلسے نائش واسطے باچہ فرمین علی علی زبان نال کر عجرے لیکن اگر تیرا پانچ فٹ دا جسم مکمل علی علی کرے تو پھر کمال عجرے کیوے فرمایا جے میں علی ہر رات دو ہزار سجدہ دے وہاں تُو اپنی ہستہ رہاں پڑ کے میرے واسط نال دعا منگیں موڑ تیری اولاد جانے تیرا رزق جانے میں علی جانوں چہرہ جتنے اہباب بزرگان بھائی تشریف فرمان میرے سمیت علماء سعداد سب ساڑھا چہرہ سلامت ہے با وجہ محمد مصطفی نبی دی وجہ نبی دعا دے ہاتھ چارے ہاتھ چارے کے دعا مانگ رہے میرا اللہ انہیں دے چہرے نہ پھٹا ہوا انہیں میرا کلمہ پڑے آپ فیصلہ کر جیڑا تیرا چہرہ نہیں پھٹن دینڈا او دے اکھے لگ کے صوبہ لے دو رکعتاں پڑھنیاں چاہیے دین یا نہیں پڑھنیاں چاہیے تھوڑا تھوڑا جیسے رہا لاؤ چاہاں بھائی میں مطمئن ہوگا میری گاہ سنی رہی ہے بھائی پائی جیندی اللہ حمد یا رسول علی و علی اللہ یا علی علیہ السلام بیش مان مہربانی سن اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج توجہ ہے بھئی سہبان دی سانڈے اتن نعمتن بابا بابا جی بڑیاں نعمتن ایک وڈی نعمتیں نعمت عزمہ جو سانو نبی ملے سانو بارہ ملے چودہ ملے پانچ ملے تبے عیب ملے بھائی جی میں تیرا میرا دل لے جی میں توں میں تیار ہیں جو روزِ میشر کفن سمیت اٹھی بھیے لیڈر ساڈا ایسا ہوئے رہنما ساڈا ایسا ہوئے جیندر ویچر ذرائی برابر بھی عیب نہ پایا جاوے ان یہ طرح تیرے میرے لیڈران دا تیرے میرے معصومین دا تیرے میرے سرداران دا ہی حکمیں جو جدہ ایسا کیے ایسا ساڈا مومن آوے جی در ویچر کس سے کی سمد ایب نہ ہوئے ایسا ہر کہنوہ دیکھ رہے ہوئے ہٹ جاؤ اینوہ آمن دیو اے کل ہی ساڈا ہا اے آج ہی ساڈا ہے کمال نہیں ہو گئی جہاں منہ ہے تے مقام پایا کمال ہو گئی ہے کتابہ بھریاں پہیاں علماء زاکرین دیاں مجلسن دے ویچ کمال تفسیر بیان ہو رہی ہے جہاں انہوں منہ ہے انہوں دا مقام ویق نماز زہرین دا ویلے مولا امیر المومنین یارا امام دا بابا ابو لعیمہ امام دا پہلا چند باچہ گزر رہن نوکر مولا دا بیٹھے باچہ کولا کے دن میسم لگ دا انہیں بھی اجن نماز ہی تو نہیں پڑی کھانا ہی نہیں کھا دا اسے کہ مولا سچے تو سا جان دے ہو باچہ فرمین انہوں نے ون گھر کھانا ہی کھا نماز ہی پڑھ تھوڑ جا سکون ہی کر تریاں کھجوراں میں علی بھائی کے بیچے کیا مقام ہے بھائی کیا مقام ہے منہ نالے دا مہربانی سہیں دوسرے دی ایک بات بھی سن لو دروازے سیدائے دروازے تطہیرے تطہیر دے کوٹ دا در رے پڑیا گیا سنے گیا ہر کہیں سنے بابا اے اے دا ہڑی نال جارو دیند میں اپنا عقیدہ زہر کر رہے ہیں بھائی تکلیف ہووے ماف کرنا کسے نو مندے نوی مطلب محسوس ہووے میں نو ماف کر دے منا حسیندہ زوار سمجھ کے میں اپنا عقیدہ زہر کر رہے ہیں میں آدھا ہونا پہ اے جارو نہیں دیندہ اے اپنی داری دے بہانے بطول دے بوہے تے سجدہ کرنے کیا بات ہے تو انہیں سنر دیجی مہربانی سہیں ایک دن داری تے دھوڑے بابا امامے تے دھوڑے مولا امیر بات شادی دید پہی ہے سلمان جی کل ہے ایمان میرے قریبا سلمان قریبا ہے مولا ہان اللہ ہے پہشانی چمی جم کہتن سلمان کہ مارفت اللہ درجہ تے تیرا دھیر سارے دا ہمیں درجہ تے فیضیں دنیاوی طور تے میں علی دا دللہ ہی جو تے انہوں مدین دا گورنر نہ بنا دے تھوڑی جے تعاون کرنا بولا نالا بھائی مدین دا گورنر اسے کہ مولا اے گورنری کشے ہی نہیں اے دروازہ اے اتھ جھاڑو دے بنا سب تو افضلے بات شاید فرمائے میں جان دا لیکن ضرورت ہے تو جا اسے کہ مولا میں گورنر بن کے جا ہاتے سواری فرمایا او سامنے اونٹنی کہ نال ایک تیرا نو کرے زازانے دا نائے یہ تیرے نال چل سی تو مدین جاؤ سواری شروع سفر شروع چل دے آئے اجن مدین دے قریب پہنچے تا کیا حالت ہے سلمان دے ہتھ جھ مہارے زازان سوارے مربانی سے بندہ ایک سامنے آئے اے ایتھ پہشانی تیارت رکھ کیا دے اے بزرگ ناکالا اے ادھوں پیانے تے کوئی راہ پروٹوکول ڈٹھووی گڑیاں ڈٹھوو نہیں کوئی رش ڈٹھووی کیوں مولا علی گورنر بھیجنائی سلمان دوسرے ہتھ مہار کر کے ادھے پسوے کے ادھے جہنو علی بھیجنائی اوہ میں مربانی سے اوہ میں توں گورنر تے ایک ہونے جڑا سوارے ادھے جی اے نو کرے انہاں کے کمال نہیں ہو گئی گورنر دے ہتھ جھ مہارے تے اوہ سوارے انہاں کے عدالت تنجھیں بندیا ہی میں حالی ہی دے نو کرا جی مربانی اچھا مولا آجا آجا اے اے چابی اوہ تیرا ہوم اے اے ڈبل سٹوری بیلڈنگ اے تیرا اے اے بندے گورنر ہوس تے تجا بھائے اگلے لفظ تے ضروری توجہ چاہیے دیئے بھائی جدہ انہاں کہے چابی پھاتے اوہ گورنر ہوس چابی نے اندر ہٹا کہا دے میں نہیں بانا اے دوی چون خمس نے نکلیا تے میں علی دنو کرا کیا بات ہے بھائی انہاں کے کتھے بات سیں اسے کہ میں اپنا گھر بنائے سا اپنا گھر بنائے سا بیٹھ رہے لوگا دنچوری ہوں دی اور میں کل نہ اسی انہاں کے لوگ گھر تولین دیں انہاں کے کل نہ تولین سن مقام ویک جنو اے لی بھیجے آئی اسے دا آخری ویلہ جو آئے تے پوتر نو پیاد ہے میرو تے کپڑا پا میں لیٹ دا ہوں تے کپڑا پا اسے کہ جی تو ان غسل دے مانا اللہ غسال تا کوئی سڑا کفن تا کہیں قیمتی دکان تو لے ہاں انہاں کہا نا نا میں انہاں غسلو دے سی جائے محمد نو دیتا ہا تیرے سننے دے کیا کہنے محمد نو جائے غسل دیتا ہی میں انہاں کفن علیہ آپ ویسی تھوڑی دیر گزریے تے سیران دی آواز آئی السلام علیکہ یا صحابی رسول اللہ کروٹ بدل چار پائی چھوڑ کے اٹھی کہ دے علیکہ سلام یا وسیع رسول اللہ میرا بھی سلام ہو گئے سلام کی تا گیا چاچا تے جواب ملیا سم گیا روح قبض ہو گیا غسل ہویا کفن تے جنازہ کیا مقام سلمان دا جیندہ جنازہ ہی مولا علی پڑھائے قبر تدفین تلقین قبر بند قبر بند تے مولا امیر حٹن لگن پتر سلمان دا وعد کیا دے تو ستا جا رہے ہو لیکن ایک گلد سی ونیو سردار اے جنیاں گلن کبر چھوڑ رہی ہیں میرے باب نال میں سون سکتا انہاں کیا مولا بات سے فرمایا تو کانلا تو راب تے تیرا کانا سی وچو آواز آسی تو سون اس کانلا ہے تے وچو آواز من ربو کا تیرا رب کہہ رہے اے ادھا میرا او ربے جیرا محمد علی دا ربے انہاں کیا من کتابوں کا کتاب کہہ رہی یو سکیج قرآن مجید جہندہ نزول محمد پاک دے سینے تے انہاں کی من نبیوں کا نبی کہہ رہی اسے کہ جہندہ سینے تے قرآن دا نزول ہوئے بندہ ذکر چھو بیٹھا ہوئے نہ بولے ہو نہیں سکدا انہاں کی گال آخری داست جنہ دے دروازے کھل انٹور جا من اماموں کا امام کہہ رہی اٹھی بیٹھتے ہوئے کہہ دا میرا وہ امام ہے جہاں میری آواز بہر میرے پوتنو کھلا سنائے دا ہے زندگی تواری دراز ہوئے ہاتھ ذریعہ نالماس ہوئے مہربانی سہیں مہربانی سہیں اے مقام ہے انہاں دے من نالے دا جہاں ایتھو منے اے ایتھو منے جہاں انہاں نوی منی ہے انہاں دی منی ہے اولی الامر سمجھ کے انہاں دا حکم منے ہے او جی حوض اپنے موضوع میں نہیں چھوڑ رہا تسبیح ہر شائع کر دیئے لیکن حکم ہے اشرف المخلوقات نو انسان نو پھر توں تسبیح کر کیا ہتھج رکھاں پھر میں نہیں نہیں سبو علے اگر مرغہ بانگ دے کے او تسبیح کرے تا سبو علے توں ہی بستر چھوڑ توں ہی ہک دفعہ اتھے آج جہاں نو علی دھیر پسان کرے گالا اکی ہے لیکن بولو نا پہ حسیث بات تے مولا میر تے سوال ہوئے بابا جی سوال ہوئے مولا امیر تے سوال ہوئے جنت اچبانہ پسند کر سو یا مسجد باچہ فرمائے مسجد اسے کہ مولا کائنات پہ او کیوں دیئے جنت واس تے باچہ فرمائے جنت اچبانہ میرے حسن تے حسین خوش حسن اگر میں مسجد باہوان تو میرا خدا خوش حسن بہت بڑی مہربانی سوئی بڑی مہربانی تھی مولا امیر نو مسجد اتنی پسند دے تو منہ نہ لگی مسجد باہوان بڑی مہربانی سوئی حکم لیتا ہے سانو پھر ساڑے ہوتے مہربانیاں شروع کر دیتی ہیں اس کیسی ہیں آو بھئی قریب توں بات اپنے نتیجی اللہ پاسے لائے اللہ دے پندرہ سال تک توں خدا پیتے توں بیٹھا اٹھے تینوں تکلیف نہیں دیتی گئی پندرہ سال اللہ دے دعوت تو بغیر میں بلائے نہیں بندے ہو سکتے ختم تے پی آمن ہوئے دعوت ضروری شادی ہوئے دعوت ضروری اللہ دے میں تری عزت اتنی ملوز خاطر رکھی ہے جو میں پائنٹ ایم خود دعوت دیتی ہے اللہ اکبر میں پائنٹ ایم دعوت دیتی ہے صبح اللہ اعواز آئیے حیاء اللہ خیر اللہ آو نیک عمل واسط آو نیک عمل واسط میرا اللہ جو میں اٹھی پاؤں تو فیدہ ہو سی پا میں تو اٹھی پاؤں تو ویکتا سی اگر ٹوٹی تو وضو کرنے ہی تا کر لوٹا بھار کے کرنا چاہنے کر مو کر ادھے جی دے اہلی آئے میں سمجھا سا گیا یا میں جلدی کر گیا پا جی دے اہلی آئے ادھے مو کر مو اچ پانی ترہ دفعہ تو پا زبان دے گناہ میں معاف کر سا چہرے دے پانی تو پا اکھی دے گناہ میں معاف کر سا ہتھان دے پانی توں پا ہتھان دے گناہ میں معاف کر سا سار دا مسہ توں کر سار دے گناہ میں معاف کر سا پیران دا مسہ توں کر تیرے گناہ معاف کر سا جی لے گناہ معاف ہو ونجھ نہیں موڑندے ٹورپ میں جی تے اللہ تیرے نلگل کرنا چاہنے بڑی بڑی مہربانی بابا بڑی مہربانی تائید شکریہ تو سفر کر بندہ پہنچ گیا مسجد ایک سوال ہے میرا اپنی میری اپنے دل دی آواز ہے بابا او تو اڑے قدمت اطلاع کے ضرور گزارش کرنا میں کہہ جی میں زاکران پنچ جار مجلسہ پڑی ہیں کمر در دے گڑیے سفر کر دے کر دے تھک پونے ہیں اگر مسجد نہ آس گئے تا پھر کیا مہربانی ہے خدا دی او تو آواز آن دیے جی اگر تو میرے گھر نہیں آسکتا تا پھر میرے پیار نہ چھوڑ ماں تو ستر گناہ زیادہ میری ذاتیں نل پیار کر دیئے پیار نہ چھوڑ جی اگر مسجد نہیں آسکتا گھر مسلح چاوی چاہا میں اللہ ادھائیں لگا کیڑا بندہ جیڑا تو ہی دی اسی ذاتیں نہ بولے بھائی مہربانی جی میری ذات ادھائیں لگی آسی جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں بندہ تیار ہوگی توجہ نہ ہٹامنی بیسا ہے بھائی مہمان گرامی ساڑے سارے آسیل لیکن توجہ نہ ہٹامنی بھائی بندہ تیار ہو کے مسجد چاہ گئے مسلح تے آگئے گھر رہی تو مسلح بھی چاہ دیتا ہے مسجد دا پہنچے مسلح بھی چاہ دیتا ہے بندہ کھڑ ہوگئے اتو آواز ہے یہ بندہ آگئے ان پتران دا خیال چھوڑیں ان اپنے رشتے داران دا خیال چھوڑیں اپنے نشیب و فراز سب ہر شاہ چھوڑیں ان ڈریکٹ میرے نال گال لے تیری میرے لگے کراں فرمایا پہلے ہاتھ چاہ اے ایتھے ہاتھ لائیا ایتھے ایک کنن دیاں پوپٹی ہیں تاہی ہاتھ لائیا منہ ضروری ہے نہیں ایتھے لائیا اے ایتھے کیوں لائے آن دے ہو اے این میں آکھ دیں دوں اللہ اکبر کافی نہیں فرمایا ہے تیری دنیا دا قانون ہے اگر پولس دے کوئی بندہ ہاتھ ہوتا چاہ کرے تو اوہ یہاں دیئے پورباش ہے تیجہ دن تیرا ہاتھ اتھا ہندہ ہے میں ملیک کنوا دائیں ہر شہ چھوڑ کے اکھلا جو منگدہ اوہی دی ہو جو نہیں منگدہ اوہی دی ہو شاہ باش بھائی جیڑے بولے ہو جی مہربانی سے اچھا بھائی بندے ہاتھ چاہے بڑے سیانے لوگیں جو میں گزارشات کر رہے ہیں جی بندے ہاتھ چاہے اے ایتھے ہاتھ تھاں دیس تیاکھ اس اللہ اکبر ہاتھ تھن اتھو آواز آگی بندہ بندہ میں انہوں پیارے ہیں ہون اگر اللہ اکبر آکھ لیا سجی خبے نہ بکھیں ہون ڈریکٹ میرے نال گل کرنی ہے تمہیں نال گل کر میرے اللہ کتو شروع کرنے تو اڈے نال میں گناہ گا رہاں تیری ذات اللہ کل شہن قدیر ہے تو میں گل کرنی ہے کتو شروع کرنے فرمایا علی دینا تو نہیں 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 بابا میں مطمئن ہی نہیں ہویا بھی میں سمجھا نہیں گل نمازیں شروع کر لیکن علی دینا تو میرے اللہ اکتے علی دینا تو کیوں ایک گل مسلح تیرا گھر تیرا مسجد تیری وضو تیرا میں آیا گل کرنے تو ساں دیو علی دینا تو فرمایا تھے نبی دا فرمان نہیں پڑیا بسم اللہ اچھی پڑھنی پہو سی تے بیدہ نکتہ علی ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے مہربانی سہیں بسم اللہ اچھی پڑھ ہون کے کران ہون سورہ فاتحہ پڑھ ادوچ گلن تو اپنے دکھ دا سندہ میرے ازاد سون دی آوے بندے پڑھے آئے جی سورہ فاتحہ علیہم والظالین اتھے رکھے تھے موڑ آواز آئیے ہیک دفعی لیدہ نامورچا کیتھے فرمایا بسم اللہ پڑھ بندے بسم اللہ پڑھ یہ موڑ بندے آکے ہون کے کران اس توقعی کوش ہے پڑھ نہیں ہے فرمایا ہیک سورت پڑھ کیڑی فرمایا جاگر اپنے وسیبے چا اپنے علاقے چا اپنے محلے چ اپنے شہر چ رام مت چاہی دیئے یہ تا سورہ قادر پڑھ سورہ قادر دی تلاوت کر بندے تلاوت کیتھے ہون کیا کران فرمایا ہون تھوڑا جیا جھک جھک جا کتھے رکوے نہیں میں کھلو سگدہ کہ میں تھوڑا جیا جھکاں ڈینو پوہاں فرمایا ہمتہ ہاتھ دیتے ہی سے بندہ رکوے چاہاں گے ہون کے کران فرمایا ماتہ کمرے دارد پائے گی ہوئی میں انہوں بہوں پی آ رہا ہے تھوڑا جا سدھا ہو بندہ سدھا ہو ایس لفظ واسطے میں پوری مئیلس دی اتنی میند کر رہا ہے نتیجہ دے منا چاہنا جدا کسنا ہون کے کران فرمایا ایتھے ہوندہ اتکبر ایتھے پہشانی ہے اتکبر ہوندہ جیدی وجہ تو بندے بندے انہوں قتل کر دیں دن سر نہیں جو کہن دے بندے رشتہ داریاں بک دیں دن سر نہیں جو کہن دے فرمایا ایتھے سر جکا اے لا مٹی تے مڑ مانگ کے وے کیا بات ہے بھئی تو آجے سمجھا رہا دی انہوں مٹی تے لا مٹی تے جی ٹھیک ہے صرف بسم اللہ جی صرف کلی پہشانی لائے وہ تو آواز ہے نہیں کلی پہشانی تو لائے نہیں سکتا ساتھ چیزیں لائے ساتھ چیزیں کیڑیاں فرمایا ایک تا صحیح اے تیری پہشانی میں والاں تو بغیر خالی رکھیے اے نو مٹی تے لا اے ہاتھ میں ایدو وال پیدا کیتے ایدو نہیں کیتے اے زمین تے لا میں پیرن دے گوڑیاں دے وال پیدا نہیں کیتے زمین تے لا پیرن دے انگوٹھیں دے سیریں دے وال کوئی نہیں زمین تے لا شاباش بھائی بولو تو صحیح تھوڑا جیا بھائی میرے نال اے ساتھ چیزیں لائے میرے اللہ جیے میں ساتھ چیزیں لائے دیتی ہیں اے لائے دیتی ہیں میں زمین تے تے سجدہ کر لیا اے میرے ستہ ساتھ آزاز جڑے ہیں لگ دے پہے اینا نو فیدہ ہو سی ہارے بندے بابا جی نہیں بولنا جیڑا بندہ اس مذہب دے کیل بھی ہے اور کردہ ایران دے اس بندے نو تے دعا نکل دی رہا سی دربار دے بہے کے نوکر دعا دے سی میرے اللہ اے ساتھ چیزیں لائے میں فیدہ کیا ہے فرمایا مرن تو بعد اینا ساتھ چیزیں تے پوڑڈر خشبو اللہ کفور لائے کے سونے انا بڑھا ہوا تو میں خال لے پر نہیں جینو حنوو تا کیا ہے جینو حنوو تا کیا ہے گالچنگی لگ رہی ہے جی مہربانی سے اے سیدہ کر اچھا میرے اللہ میں ہر مٹی اٹھارہ ہزار آلم دی مٹی تے سیدہ ہو سکتا ہے اے جی ریکلین وچی ہے مہمانہ واسطے اس تے سجدہ نہیں کیوں جو جیڑے دھاگیاں نالے بڑھیں ہیں وہ دھاگے مٹی چونے ہو گئے اے جی ریکلی مسجد سف پہیے کہاں دی سف کہاں لی او دے اتھے سجدہ ہے کیوں جو کہاں زمین ہی چونگی بھئی اٹھارہ ہزار آلم دی مٹی جی تے ہے اتھے سجدہ ہے میرا اللہ میں سجدہ کراں ہر مٹی تے کراں اتھو آواز آئی جی سجدے دی عزت و دھاونی ہے چاہنا ہے بھئے میرا سجدے دا مقام وات جاوے تا پھر اس مٹی تے کر جی دے ویچ اکبر دا خون کیا بات ہے بھئی تو آجے سمجھانے دی کیا بات ہے بسم اللہ اس مٹی تے کر جی دے ویچ اصغر دا کھی دے اس مٹی تے کر جی تے بہت تیر شہدہ دا خون ملے صدقے ہو پوان کربلاو خاک شفا اس تے سجدہ کر پھر تیرے سجدے دا مقام تیرے سجدے دی عزت کیوں اس مٹی نو سجدے آکھے بھی کرتے تیرے مقام عزت سجدے دی ود دے فرمایا اس مٹی دا مقام بوں ود دے کہیں بنائے کدن بنے کس سل اس مٹی دا مقام ود دے اٹھارہ ہزارہ آلم دی مٹی چوں کربلاو دی مٹی دا مقام ڈھیرے یہ کیوں ہوئے تے کدن بنے ہیں فرمایا اس لے بنے ہیں جلے پتر دے سینے جو برچی کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عزت سمائن و سلام ہے بھئی کربلاو دی مٹی تے خرچے خرچے بڑا ودہ خرچ ہوئے اس دا مقام بنے دے ہیں بڑا خرچے فیصلہ تا کر کے وے پتر دی داری لے پوے پیو انو بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے لیکن ممبر دی عزت دی قسم میری بھی چھوٹی اولاد ہے جو چھوٹی اولاد بیٹھے ہونا تا یہ گل پہنچ ویسی جہن دا پتر ہوئے نہ جھولیے جی اوہ بہو پیارا ہوں دے فیصلہ کرے سمٹی دا مقام و دھاوان واسطے چھین مہینے دے پتر نو چائز تے نو لکھ نو کھڑا دے میں نہیں اے منگ دے پانی سبحان اللہ سبحان اللہ عجرکم من اللہ شاء اللہ توانو مولا عجر عظیم عطا فرماوین اور مرہومہ سی ازادی ساری سیند دے اللہ درجات بلان فرماوین میرے تو پہلے سادے بزرگوار مولا دے بڑے اچھے مداخان رسول دی دی دا دکھ پہ پڑ دے اے پہلے پہلے امتحان دی تا ہی رسول دی 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 یہ علماء دی مجودگیج پہ پڑ دا طالب المومنگی عصیت نال اے چھوٹا امتحان ہے جو چالی بندہ باہر ہوئے تھے اندرو کلی بتو اے چھوٹا امتحان ہے جو اٹھارہ سال دی عمر چاہ دیا یا اللہ میں تھک بھئی اللہم اجل وفاتی میرے اللہ میری زندگی مقا میں تیرو تے رازی اگلا امتحان سمجھ آگئی تا پھر کافی اور آسیہ ستر بھی عبادت واسطے شریفاؤں اے تھوڑے امتحان ہیں جو جس لجنازہ اٹھی من لگے علی اندرو کلو کیا دن آج کوئی بھیرا ہو بیا کیا ہوں جو چوتھا پاوہ چاہوان اللہ کوئی نہیں صدقے ہو پھو گا چوتھا پاوہ چاہوان اللہ تاں تاکس نبی پاک تاں کھائی سلمان مینہ آلالبیت سلمان ساڑی اہل بیتی چھوئے اندر سلمان آئے لیکن جڑا چوتھا پاوہ چاہیان دیان او جوان نن او بزرگ نن او دو بچے ان اے ان تلیاں تے پاوے اجن دروازہ تتہیر تے نہیں پہنچے جو حسین دی آواز آئیے بابا بابا ہیک منٹ جنازہ رکو مینو آئی تے گل کرن دےو جنازہ رکے تے حسین اماما لہائے ہر بو آون کے کھڑکا کیا دے راج داج سمائے اماما مر کے جن دے وین تو اندن سمان دے دے اس تو امتحان آگا شروع ہے آویک بادشاہ حسن دے جنازہ تیر کدھائی سنے ہوئے جو غریب تو غریب بندے دا جنازہ کبرستانی چو ہٹے ہوئے اے پہلا جنازہ بطول دے پوتر دا جیڑا کبرستانی چو ہٹے ہے تے بہنا تیر کھڑ دے رہے صدقے ہو پہواں اگلے امتحان ویک اتراد دے وے لے اٹھاوی رجہ بنو حسین بادشاہ اندھیانو لے کے ترے جن دا سورج حیاء کر دا ایڈیاں وڈیاں پردہ دار سفر کیتا کربلا آگے کربلا دے وچ اتھائیں بھی ایک وفا چاچہ پڑھ دے نا تے آجے یاران شوبان بادشاہ دی آمد دے دنے حکم بھی آئی چاچے دا لیکن وہن لمبا مضمون پڑی جامن آئی اس واسطے جو میں توڑا عزیز ہیں توڑا نوکر ہیں صدار سردار ہیں خدمت واسطے آئیس واسطے ہیں جو انہوں دی زیارت ہو جاوے انہوں دی دعا ہو جاوے دعا واسطے آز رہی ہے بھون دو کھڑی ٹھے پتر ہیں دے مہمان ہیں دے لیکن اس لے حسین بھون رنے جلے غازیہ کھا میرا چھیکری سلام شاء اللہ تو رکھائے کبھول ہوئے بابا سپین سائیں کونڈ سرگانے میں ساجد دی میلے سائی ہیک لفظ میں پڑے آئی ہیک لفظ میں نو یاد ہے میرے اسے دی نوکری پوری ہو گئی میں کہے غازی آکھ ہے جو میرا چھیکری سلام بابا سپین کمر تہاتھ رہا کہہ دیں غازی ہون میں مک گئی بس اتنا ہائی جو عباس تیرے آسرے تھے اے آئین جو توں ہی وینے تا پھر ہی نہ دا آسرہ او دی زات رہ گئی عباس اجازت واسطے مولا دے دروازے تھے بادشاہ فرمین انہوں ٹورن جائیں انہوں ٹورنہ سکھائے بہنہ تیار کیتا آکے سوار ہوئے اشل سفر کر آخری کے نار دے اندروں بولا عباس دا گھوڑا ہے میں سارے گلنہ چھوڑ رہے ہیں اندروں آئے تے تھپکی ماریے عباس بادشاہ فرمین انہوں اشل وفادار ہیں بڑی اوک کی جازت ملیے اکدم رکین دا کیوں میں نہیں اشل گردن جھکا کیا دا ہیک تا وادہ کرو چا کیڑا رمائے میں انہوں وہ بندہ تاوی خیس سوچ جائیں اکبر نو برچی ماری میں اپنے سنبہ نال مرے ساں کیوں جو دیا دو ماما جھان پئی ہیں صدقے ہو پوان دریاتے آئے مشک پر کی تی بہر گھوڑا کڈھا تا حملے شروع ہوئے نو لاکہ چھک آوازے پانی نہ پہنچے اگر پہنچیا تا پھر جتیو جنگ ہردے ہیں ایدو اے آوازن ایدو بادشاہ آباز نو لاکہ در نہیں ویدے دروازے تے ویدے دن کیوں جو مولا حسین ہیک ویری تھا کھچا لڑ پو ہیک ویری آکھچا لڑ پو تجھے لڑی ٹیسنا اب آموڑی ہیں ترہا کہ تو حسین خیمہ داخل ہوئے اس لئے نو لاکہ دن اجازت نے مل دی ہونو مارو سجا بازو پھر خبہ بازو کئی زوار بیٹھے ہو جیڑے کافل عباس جگہں ویکھائے ہو زیارت کر رہے ہو اللہ اکبر اے مشاق دے تس میں موہے چاند ایک بندے چھپ کے تیر کٹے اللہ یہ دی نسل تے لانت کرے مشاق چلگ گئے تے پانی زمین تے زمین تے پانی نہیں عباس دی مینہ تے لڑ دا پانی ویکیا دا گھوڑا ہون کوشش نہ کر ہون ادھے لائے وائن جی دے دیر سپاہ ہوئے کیوں جو میں انہوں لان دا سیدہ دا پتر پانی کے میں انہوں دا نوکہ رہاں گھوڑے رخ موڑے تے بادشاہ عباس سلام کی تے سردار میرا چھیکڑی سلام شاہ شمد سرکار دی نگری تے بے کے ہائے کرنہ لے ہکے گلدہ جواب دیو جلے غازی آکے اسی میرا سلام حسین دی نپ گئی اسی اللہ اکبر اٹھین دے تے جھن پون دے اٹھین دے تے جھن پون دے تورہ تا ہے مقتلہ لے پاسے لیکن حالت کےڑی یہ کئی دفعہ جھنے ہیں کئی دفعہ اٹھے ہیں کمرتے ہاتھ راکے آدھین میں تو دور نہ لے نمی ٹور سگدہ توٹ کمر غریب دی گئی ہے ہاتھ و دا کے آدھین میں جیندہ نہیں میرا چھان غازی تے لاشدے دی تے یہ سفر کر کتاب دا نام حوالہ بہت بڑی کتاب مسائب دی دمت و ساکبہ اس دویچ بڑی کمار ریویت مالی و سبتین دی دوسری جلد اس دویچ ریویت اکتر لاش اوکھی چاہیے تھا لیکن دو لاشوں تے بہن اوکھا گئے ایک اکبر دی دو جی ابباس کتاب آلا دے ہیک سو تری وار ٹبین جھنے یا علی کر کے اٹھیویا غازی کر کے جھن پویا صدقے ہو پوان جیویں بھرا دے کولو پوچے میں کدہ ہی نہیں آکھا جوا دا پیا ہا میرا سار کلم نہ کریں نا بھئی نا ابباس دے چولے جائیں سیتن او بطولے جی دو آدھ آیا ہویا ہے او بطولے نہیں بھائی نہیں جیویں کدمہ دی آٹھ آئیے نا تے ابباس آٹھ سنیں اپنے آپ نواد ہے شای اللہ سا نمکن ہیک ویری تو دی غربت ویکھا صدقے ہو پوان شریف وہاں اوکھا آ گیا سیراندی آ کے سر چاکے زانو ترکھیا زانو ترکھے پہلی گل کر کے دن ابباس میں غریب آم غازی آدھیں میری آکھیں تیر لگاؤیں خون ترے جمعاؤیں ہکا منتلا میری آکھیں صافکار میں دے دا جو غریب کی ویعون دے امام اپنی مہودی تطہیر علی جادر نا لباس دیں آکھیں صاف کی دیئیں تر تر دے کیا دے غازی میں دوں دے ایک میں غریب غازی دیں آنکھیں کھلیے نا دے مولوہ کے غریبے لہ دے داری چٹی ہو گئیے کمر جھک گئیے جدہ ترہیم تری کمر زدھیا غریب ہو گئیے خیرتہ سیدہ دے غریبا نا لے مصافرہ پردے سے چھ میں تیریا اکھا زاؤ کی تیر آج میں مزدوری منگ دا غازی آدھے میں تا تیرا نوکہ رہاں میں کے دے سکسا سیدہ دے میں او کچھ منگنے جیڑا تُو دے سکسے آدھے پھر جلدی مانگ میرے چاہ اوبار لے داری تے بوسرے کے آدھے آج تا پھیرا سڑ جا آدھے یا گل مدین دستیا میں ماں گلو پچھیا میری ماں دی آئی پھیرا نظر دے دو گنیز دا بھر صدقے ہو پا وہاں صدقے ہو پا سونے ہیں سوڑے روپے ہو تو ساں مصیب دا پہاڑے بابا جیڑی ستر تھے میں پہنچنا چاہنا اس لے بادشاہ فرمین نگازی میں نو حلا تا غریب سمجھائی میں نو سنیاں میں بطول دا پترا اگر آگ کھینٹا تا انہوں ہونے مدینے رضا میں دینا میں نو سڑ پھیرا کونے ہی زامین امام انگلی چاہیئے اینہ کے امام مطلعہ کیا جن غازی نے رضا میں روے جتنے مجلے سے سیادوں ماں بھی دیوائے غازی دیتھا ایک ذریعے جیڑی حیرہ تاہی حل دی پائیے سریتے کبھی بھی یہ ہے جنہی چادر ڈھلی ہو یہ ہاتھ ودا کے بیٹی یاد یہ سڑ چاہ پھیرا او چوکھی دیر دا مہمان آج یہ سڑ چاہ میں راضی صدقے ہوا اس لیے دا ہائے میرا غریب بھیرا ہائے میرا مصافر بھیرا ہائے میرا پردیسی بھیرا سڑیں دا پیا امام مطلعہ سید ہاتھ چاہے اب باوز دے موٹے ہاتھ آئے آجن غازی نہ سڑیں عرش پیا دھان دائی زمین پہ پھٹ دیئے مولا ہونہ پھوک مریتہ نے ہون منہ کیوں کریں دے آو سیدہ دے غازی کیا دساں تو امام تا نہیں پہلی دفعہ پھرا سڑی آئی میری بھین برکہ ودی چہ دی آئی دونجی دفعہ پھرا سڑی آئی کہنا تاں دے اندرو آگئی آئی ہاتھ ودہ کیا دیا سڑ پھین میں شام مرحبا بھائی مرحبا عجروں کو من اللہ اس لئے غازی یاد ہے ہائے میری شام کے در بھین ہائے میری موسیٰ پر شام بھین ہائے میری بزار چوندن علی بھین اس لئے غازی یاد ہے میرے ہاتھوں میں نا میں تیرے قدمت لاؤں ہاتھ کوئی نہیں میری اکھی مافی پیا منگ دیا نہیں ایک کا منت لاؤں میں میری لاش خیمے نہ لے ونے سیادہ دے کیا مطا یار کوئی اکسی بیگانی مادہ پوترائی تاں نہیں لے آیا غازی یاد ہے وجہ نہیں میں نو تیری چھوٹی تھی تو شرابان دی ہے مطا کہ توں آیا ہے پانی نہیں آیا چنوے علام پھٹی ہوئی مشاق غریب چاکے ٹی بیتے چڑے آئے علید دھید تھے خالی علوے کے اُتھے آئیے جتے تری ایٹھ بی 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 بیٹھی آئیے اپنی چادر لہا کے کھڑیا دیے میں کوئی نعزام ہے تو اڈے پور کیا دیئے ہونہار کوئی خود نگرانے میرا لہے گی اعزام اللہ لانت اللہ اللہ کو بسم اللہ